بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان لگتا ہے آپ کو بھی غور سے دیکھیں کہ در آپ کی بازوں بھی بال بھی نہ ہوں تو عجیب بھی لگتا ہے ہاں زیادہ نہ ہوں لیکن تھوڑے ہوں تو پھر بھی انسان کو جو ہے اچھے لگتے ہیں اور جن پر کوئی خاص کام اگر بہت زیادہ موٹے بال ہوں تو ظاہر ہر کسی کو بری لگتے ہیں سب بہنوں کو بری لگتے ہوں گے جیسے کہ بہت سے بری طریقے سے بال آتے ہیں ہوتوں کے اوپر آجاتے ہیں تھوڑی کے اوپر آجاتے ہیں تو یہ تو ظاہرہ بہت بری لگتے ہیں کلمیں ویارہ کے اوپر بیاتے ہیں جیسے مردوں کے کلمیں ہوتی ہیں خواتین کی آجات کو کتنی بری لگتی ہیں تو اکثر خواتینیں بہت سے تطریب جن سے دیتی ہیں ان چیزوں کو کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی ایسا نسخہ مل جائے کبھی ہم کچھ کر لیں کبھی کچھ کر لیں کبھی وہ ریکس کرتے ہیں کبھی وہ ٹونل کو استعمال کرتی کبھی وہ بالوں کو نوچھ رہی ہوتی ہیں کبھی ریموور ہی ریموور یقین مانے کہ جو میری ڈاکٹر صاحبہ دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسی سی لوگ ہیں جو بالوں کو ریموور کے لیے ہی ریموور استعمال کرتی ہیں وہ پھر ایسے آتے ہیں جیسے ریچ کے بال ہوتے ہیں ریچ کے مردوں سے بھی بھدے وال آتے ہیں تو یہ کتنا ابراز آگ ہیں ابھی سوچیں آپ اس بات کو تو دیتا ہے یہی نہیں کہ جو اللہ تعالی نے بنایا اسی کو اس طرح جانے دیکھ ٹھیک ہے تو لیکن یہ دکھالاتی میں کوئی ایسی بیماری بھی ہو جاتے جس کے جیسے یہ قدرتی ایسے اچانہ کی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیے جو ہے طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو طریقہ دیکھیں کہ طریقہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ طریقہ استعمال کرو ٹھیک ہے تو وہ بہت بہت نایاب ہیں اپنی تمام ضروری باروں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے خواتین صرف یہ طریقہ استعمال کری جو ان کی ڈاکٹر سازہ نے بتایا ہے پھر آپ لوگ جو میری ویڈیو سنتے ہیں وہ بھی تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ طریقہ دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ درخت کی گون بوڑ کے درخت کی گون بوڑ کے درخت میں ایک نا ایسے گون سے نکلتی ہے جیسے کوئی شیرہ یا کوئی ایسے پھر وہ جم بھی جاتی ہے نا وہ آپ میں لے ایک کھانے کا چمچ ارکی خلاب ایک کھانے کا چمچ گلیسرین ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ لیں بس ٹھیک ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کر کسی اچھی سے فیس واش یا پھر سابن سے تو آپ اس کو دھوئیں جائے رہے گا تو انشاءاللہ ایک خفتہ مطلب کہ آپ کو لگے گا تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو آپ اصلا کیجئے گا ایک ویٹرمن ای کے کیپسل آتا ہے ایمیون آپ وہ بھی استعمال کریں تو اس سے یہ ہوگا کیا کہ سکن کے اپر یا خوادین کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بال ایک سا دفعہ گروت کر رہی ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کے ختم ہو جائے گی تو آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا اجازت بیجئے اپنا خیال رکھے گا دات اگر نہیں سمجھا دی تو دوبارہ موچیں میں ہزار دفعہ بتاؤں گی اپنا خیال رکھیں دعا میں یا دیکھیں اللہ حافظ